دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سردار عاصف احمد علی کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے قوم کے چار سال ضائع کر دیئے انہیں شکوا تھا کہ پارٹی کا اہم رکن ہوتے ہوئے حکمرانوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنے صدر زرداری سے ان کی دو سال سے ملاقات نہیں ہوئی ملکی مسائل پر ان کے حکمرانوں سے اختلافات رہے ہیں تحریک انصاف میں شامل ہونے والے سردار عاصف نے سیاست کا آگاز جنرل زیاء الحق کی مجلسے شورا سکیا انیس سو پچھاسی میں قصور سے غیر جماعتی انتخابات میں قومی اسیملی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو نوے میں آزاد امیدوار کے طور پر قومی اسیملی کے رکن بنے اور میاں نواز شریف کی کابینہ میں وزیر مملکت مقرر ہوئے پانچ اپریل انیس سو ترانمے کو نواز شریف کی برطرفی کے بعد وزیر اعظم بلک شیر مزاری نے کابینہ بنائی تو سردار عاصف اس میں انصداد منشیات کے وزیر کے طور پر شامل تھے انیس سو ترانمے کے عام انتخابات میں مسلم لیگ جنیجو کے ٹکٹ پر قومی اسیملی کے رکن منتخب ہوئے اور بینظیر بھٹو کی کابینہ میں بطور وزیر خارجہ شامل ہوئے چھے نومبر انیس سو چھانمے کو بینظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ان کی وزارت پھی چلی گئی دوہزار آرٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں دوبارہ سرگرم ہوئے اور ڈپٹی چیئرمن پریننگ کمیشن مقرر ہوئے موسیقی